یہ نیو یاک کا علاقہ فار راکوے ہے جہاں توفان سینڈی نے سب سے زیادہ تباہی مچائی اور یہ اس علاقے میں واقعہ 24 ملنزلہ بلڈنگ ہے جس میں زیادہ تر عمر سیدھا افراد رہتے ہیں توفان کے پانچ روز کے بعد اس بلڈنگ میں سب سے پہلے پہنچنے والی امدادی ٹیموں میں پاکستانی بھی شامل تھے اور یہ یہاں نیشنل گارڈ سے بھی پہلے پہنچے نیو یاک کے سٹیٹ اسمبلی مین ایرک سٹیونسن کی قیادت میں برانکس اور برکلن سے پہنچنے والے یہ پاکستانی اپنے ساتھ بارہ سو سے زیادہ افراد کے لیے تازہ اور گرم کھانا ساتھ لے کر آئے ان پاکستانی امریکنز نے متاثرین نے توفان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کیا اور انہیں ضروریات زندگی کی اشیابی فراہم کی اسمبلی مین سٹیونسن نے کمیونٹی ایرکان کے اس کردار کو شاندر الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا موسیقی اسمبلی مین ایرک سٹیونسن کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ارکان پر فخر ہے یہ وہ پاکستانی ہیں جن پر غیروں کو فخر ہے لیکن دیارے غیر میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے ان پاکستانیوں پر پاکستان میں قانون ساز ووٹنگ اور پارلیمنٹ کے دروازے بند کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی